مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً عالا حابیم بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً عالا حابیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلاح کرا دو پھر اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں عدل کے ساتھ صلاح کرا دو اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلاح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے مومنوں مرد مردوں سے تمسخور نہ کریں ممکن ہے کہ وہ لوگ جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخور کریں ممکن ہے کہ وہ جن کا مزاق اڑا رہی ہیں ان سے اچھی ہوں اور اپنوں کو آپس میں عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں اے اہل ایمان بہت گمان کرنے سے پرہیس کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں اور ایک دوسرے کے حال کا تدسس نہ کیا کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس سے تو تم ضرور نفرت کروگے تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے مہربان ہے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلیں بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہزگار ہے بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے سب سے خبردار ہے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کہہ دو کہ تمہیں ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے عامال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جہتاتے ہو اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا بشرتے کہ تم سچے مسلمان ہو بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قوف قرآن مجید کی قسم کہ تم پیغمبر ہو اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے تاجب کیا کہ انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے اور ہمارے پاس تحریری یاداشت بھی ہے بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا سو یہ ایک الجی ہوئی بات میں پڑے ہیں کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا اور سجایا اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں اور زمین کو دیکھو اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دئیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ اگائے اور کھیتی کا اناج اور لمبے لمبے خجور کے درخت جن کا گابھات تہ بتے ہوتا ہے یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کیلئے کیا ہے اور اس پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے ان سے پہلے نوح کی قوم اور کوئیں والے اور سمود والے لوگ جھٹلا چکے ہیں اور عاد اور فرون اور لوت کے بھائی اور بند کے رہنے والے اور طبع کی قوم غرز ہر ایک نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری دھمکی بھی پوری ہو کر رہی تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے نہیں بلکہ یہ اسر نوح پیدا کرنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم تو رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتی ہیں کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس لکھ لینے کو تیار رہتا ہے اور موت کی بہوشی حقیقت کھولنے کو تاری ہو گئی اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا اور سور پھونکا جائے گا یہی عذاب کی دھمکی کا دن ہے اور ہر شخص ہمارے سامنے اس حال میں آئے گا کہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہانکنے والا ہوگا اور ایک اس کے عامال کی گواہی دینے والا یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے اور اس کا ہم نشی فرشتہ کہے گا کہ یہ عامال نامہ میرے پاس تیار ہے حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزق میں ڈال دو جو مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑھنے والا شبے نکالنے والا تھا جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو گمرا نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا اللہ کہے گا کہ میرے حضور میں رد و قدر نہ کرو میں تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکا تھا میرے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں اس دن ہم دوزق سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے اور بہشت پرہزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ ان سے مطلق دور نہ ہوگی یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یعنی ہر رجوع لانے والے حفاظت کرنے والے سے جو رحمان سے بندے کے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا اس میں سلامتی کے ساتھ داقل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہوگا اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالیں وہ لوگ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے پھر وہ شہروں میں گشت کرنے لگے کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے جو شخص دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں سب کو چھے دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرہ بھی تھکن نہیں ہوئی تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتات کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تصویح کرتے رہو اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اسی کے نام کی تصویح کیا کرو اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا جس دن لوگ ایک زور کی آواز یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑھنے کا دن ہوگا ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پھٹ نکل کھڑے ہوں گے اس طرح سے جمع کرنا ہمیں آسان ہے یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو پس جو میرے عذاب کی دھمکی سے ڈرے اس کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بکھیرنے والی ہواوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں پھر اس چیز کو یعنی بارش کو تقسیم کرتی ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا اور آسمان کی قسم جس میں کئی رستے ہیں کہ اے اہل مکہ تمہیں ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو اس سے یعنی عقیدہ آخرت سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے اٹھ کل دوڑانے والے ہلاک ہوں جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا وہ دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے بے شک پرہزگار بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا انہیں لے رہے ہوں گے بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے اور صبح کے عوقات میں بخشش مانگا کرتے تھے اور ان کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری جانوں میں تو کیا تم دیکھتے نہیں اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو اے نبی کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان پھر وہ اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں فرماتے اور ان سے خوف محسوس کیا انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجے اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت سنائی تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا مو پیٹ کر کہنے لگیں کہ ایک تو میں بڑھیا اوپر سے بانج انہوں نے کہا تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے وہ بے شک صاحب حکمت ہے خبردار ہے ابراہیم نے کہا کہ فرش تو اب تمہارا اصل کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گارے کی پتھریاں برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں پس وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا پھر اس بستی میں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہم نے وہاں نشانی چھوڑ دی اور موزہ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فیرون کی طرف کھلا ہوا موجزہ دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے گھمن پر مو موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا اور آت کی قوم کی حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی اور قوم سموت کی حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو پس انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے پھر وہ نہ تو کھڑے رہنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے بے شک وہ نافرمان لوگ تھے اور آسمان کو ہم ہی نے اپنی قدرت سے بنایا اور ہم کو ہر طرح کی قدرت ہے اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں اور ہر چیز کے ہم نے دو دو جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو تو تم لوگ اللہ کی طرف دوڑ چلو میں اس کی طرف سے تم کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو محبود نہ بناو میں اس کی طرف سے تم کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی جو پیغمبر آتا تو وہ بھی اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وسیعت کر مرے ہیں نہیں بلکہ یہ شریف لوگ ہیں تو اے نبی ان سے مو موڑ لو تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں میں ان سے رزق تو نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں اللہ ہی تو سب کو رزق دینے والا ہے زور آور ہے مضبوط ہے سو کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے پھر جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کوہ تور کی قسم اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ ورک میں اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور جوش مارت سمندر کی کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر اور پہاڑ سچ مچ اڑنے لگیں تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی جو بیکار باتوں میں پڑے کھیل رہی ہیں جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یقصہ ہے جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے جو پرہزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے وہ خوشحال ہوں گے اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزق کے حضاب سے بچا لیا کہا جائے گا کہ اپنے آمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں کو ہم ان کی بیویاں بنا دیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی رہے ایمان میں ان کی پیچھے چلی ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے آمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے ہر شخص اپنے آمال میں پھنسا ہوا ہے اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے وہاں وہ جام شراب کی چھینہ جھپٹی کریں گے جس کے پینے سے نہ کوئی لغو بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کا کام اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی جو ان کے آس پاس پھریں گے اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور دوزق کی گرم ہوا کی عذاب سے ہمیں بچا لیا اس سے پہلے ہم اسے پکارا کرتے تھے بے شک وہ احسان کرنے والا ہے مہربان ہے تو اے پیغمبر تم نصیحت کرتے رہو تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے لئے زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ ہیں ہی شریر کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اگر یہ سچے ہیں تو یہ بھی ایسا کلام بنا لائیں کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے ہیں یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے نہیں بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سن کر آتا ہے وہ کھلی سند لے کر آئے کیا اللہ کی تو ہوں بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے اے پیغمبر کیا تم ان سے کوئی معافضہ مانگتے ہو کہ ان پر تعوان کا بوجھ پڑھ رہا ہے یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اسے لکھ لیتی ہیں کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے اللہ تو ان کے شریک بنانے سے پاک ہے اور اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ ایک تہبتہ بادل ہے پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس روز کا سامنا کر لیں جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے گی اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور بھی عذاب ہے لیکن ان میں کی اکثر نہیں جانتے اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیا کرو شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ستارے کی قسم جب غائب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق یعنی ہمارے نبی نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں اور نہ یہ خواہش نفس سے کچھ بولتی ہیں یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا یعنی جبرائیل نے جو طاقتور ہیں پھر وہ پوری طرح بیٹھے جبکہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھے پھر وہ قریب ہوئے پھر مزید نیچے آگئے تو وہ دو کمان کے فاصلے پر ہو گئے یا اس سے بھی کم پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو حکم بھیجا تو بھیجا جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو اور انہوں نے اس کو یعنی جبرائیل کو ایک اور بار بھی اترتے دیکھا ہے صدرت المنتحہ کے پاس اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی بہشت ہے جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی بہت ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی بھلا تم لوگوں نے لات اور عزہ کو دیکھا اور تیسری مورتی یعنی منات کو مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں یہ تو بہت ہی بے انصافی کی تقسیم ہوئی وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی یہ لوگ محض خیال و گمان اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہی ہیں حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے سو آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کی ہاتھ میں ہے اور آسمانوں میں بہت سے فرجتے ہیں جن کے سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند بھی کرے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرجتوں کو لڑکیوں کے نام سے موزوم کرتے ہیں حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں وہ صرف خیال و گمان پر چلتے ہیں جبکہ خیال و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا تو جو ہماری یاد سے روگردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو اس سے تم بھی مو پھیر لو ان کے علم کی یہی انتہا ہے تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے عامال کا بدلہ دے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماںوں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ جو پرہزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے مو پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی اور ابراہیم کے صحیفوں کی جنہوں نے حق کے طاعت اور رسالت پورا کیا وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے اور یہ کہ اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے اور یہ کہ وہی دونوں جوڑے یعنی نر اور مادہ پیدا کرتا ہے یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے اور یہ کہ قیامت کو دوبارہ اٹھانا اسی کا ذمہ ہے اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور وہی مفلس کرتا ہے اور یہ کہ وہی شیرہ نامی تارے کا بھی مالک ہے اور یہ کہ اسی نے عادے اول کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی غرص کسی کو باقی نہ چھوڑا اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا پھر ان پر جو چیز چھا گئی تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا یہ پیغمبر بھی پہلے کے خبردار کرنے والوں میں سے ایک خبردار کرنے والے ہیں آنے والی یعنی قیامت قریب آپ پہنچی اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا اے کافروں کیا تم اس کلام پر تاجب کرتے ہو اور ہستے ہو اور روتے نہیں اور تم غفلت میں پڑے ہو تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامین پر سجدہ واجب ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قیامت قریب آپ پہنچی اور چاند شخص ہو گیا اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک پہلے سے چلا آتا جادو ہے اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے اور ان کو ایسے واقعات کی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں عبرت ہے اور کامل دانائی کی کتاب بھی لیکن دراوے ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتے تو تم بھی ان کی کچھ پروانہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناغوار چیز کی طرف بلائے گا فوراں آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئے ٹڈیاں ہوں اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تقزیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی گیا تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں بس تو ہی بدلہ لے لے پس ہم نے زور کے میسے آسمان کے دہانے کھول دئیے اور زمین میں چشمیں جاری کر دئیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا اور ہم نے نور کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے اور ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے قوم آہاد نے بھی تقزیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا ہم نے ان پر ایک رہتی نحوست کے دن میں زبردست آندھی چھوڑ دی وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑی ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی خجوروں کے تنے ہیں سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے قوم سمود نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا تو کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں یوں ہو تو ہم گبراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے کیا ہم سب میں سے اسی پر وہی نازل ہوئی ہے نہیں بلکہ یہ جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا بڑائی مارنے والا ہے اے صالح ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ لیا پھر اسے مار ڈالا سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک زور کی آواز بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے بار والے کی چورا چورا ہو جانے والی بار اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے لوت کی قوم نے بھی در سنانے والوں کو جھٹلایا تھا تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی مگر لوت کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات کے وقت بچا لیا اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتی ہیں اور لوت نے ان کو ہماری پکڑ سے درابی دیا تھا مگر انہوں نے درانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو اور ان پر صبح صویرے ہی ٹھہر جانے والا عذاب آ نازل ہوا تو اب میرے عذاب اور ڈرانوں کے مزے چکھو اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اور قوم فرون کے پاس بھی در سنانے والے آئے تھے انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے اے اہلِ عرب کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں عذاب سے کوئی چھٹکارہ لکھ دیا گیا ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جماعت بڑی مضبوط ہے انقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے اصل میں ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہوگی بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مقتلا ہیں اس روز مو کے بل دوزق میں گھسیٹے جائیں گے کہا جائے گا لوگ اب آگ کا مزہ چکھو ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم تو آگ کے جھبکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے اور ہم تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے عامال ناموں میں درج ہے یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ لیا گیا ہے جو پرہزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے یعنی سچی بیٹھک میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اسی نے انسان کو ٹھیک رے کی طرح کھن کھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اسی نے دو دریاں روان کیے جو آپس میں ملتے ہیں مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اے دونوں جماعتوں ہمن قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کے آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے تم پر آگ کے شولے صاف اور دھوہ ملے چھوڑ دیے جائیں گے تو پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکوگے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہونناک دن ہوگا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کی بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے درا اس کے لیے دو باغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان میں دو چشمیں بہ رہی ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اسطر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے کویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے صدق اللہ العظیم موسیقی موسیقی موسیقی